بھارت میں آج عید الفطر کا تہوار منایا گیا ملک حالیہ دور میں سہت کے بدترین بہران سے گزر رہا ہے World Health Organization کا کہنا ہے کہ دنیا کے کل کوویٹ کیسز میں سے پچاس فیصد اور اموات میں سے تیس فیصد بھارت سے سامنے آ رہی ہیں ایسے میں عید کے موقع پر حصوصی احتیاط کے لیے اپیلز بھی کی گئی آئیے سنتے ہیں کچھ بھارتیوں کے تاثرات اس بار جو عید کا توہار ہے بہت ہی سادکی کے ساتھ بنایا گیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ مسجد میں بہت ہی زیادہ تعداد میں لوگ آتے تھے لیکن کرونا کو لیتے ہوئے الحمدللہ ہم نے ڈسٹینسنگ کا پالن کیا اور بہت ہی کم تعداد میں ہمارے آس پاس کے محلے کے لوگوں نے عید کی نماز آدھا کری اسلامی سنٹر آف انڈیا نے جو اپیل کی تھی کہ کہیں پر بھی لوگ پاس سے زیادہ جمع ہو کر نماز نہ آدھا کریں تو اچھی بات یہ ہے کہ سب لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے اور لوگ گھروں ہی میں عید منا رہے ہیں اور اگر ہم لوگ اس طریقے کے پریکوشن بڑے پیمانے پر کچھ دن اور لے لیں لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ جلدی ہی اس بیماری سے نجات سب کو حاصل ہو جائے گی ہم نے پچھلے سال کی طرح ہم نے اس سال بھی ہم نے کافی پکتہ انظام کیے گئے ہیں کافی فورس ٹپلائے کی ہم نے ساتھی ساتھ ہم نے پرویکٹیولی ہم نے معزز لوگوں سے باتشیت کر کے ہم نے کوشش کیا یہ آپ نے دیکھے کچھ بھارتی لوگ کے تاثرات ابھی اس وقت ڈلی سے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں سوہیل انجم سوہیل سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کووڈ نے بھارت میں تباہی مچا رکھی ہے عید کے دن بھارتی مسلمان کیا کر پائے جس طرح سے کووڈ نے زندگی کے تمام شبوں کو متاثر کیا ہے اسی طرح سے کرونا نے آج عید الفطر کو بھی بھری طرح سے متاثر کیا اور پہلے سے ہی چونکہ مذہبی تنظیموں کی جانب سے اور عید گاہوں کی جانب سے مسجدوں کے اہمہ کی جانب سے یہ اپیلیں جاری کی گئی تھے کہ مسلمان عید آہوں میں نماز کے لیے نہ آئیں مسجدوں میں نہ آئیں اپنے گھروں پر نماز پڑھیں تو لوگوں نے اپنے گھروں پر نماز پڑھی جس کے وجہ سے نہ کوئی جوش خروش نہ کوئی ولولا نہ کسی کوئی عید کی مبارک بات ہم نے جامعہ مسجد دہلی کے امام سید احمد بخاری سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ وہاں عام حالات میں جامعہ مسجد میں آس پاس سے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کم سے کم ایک لاکھ لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں لیکن آج دس بارے لوگوں نے جو اسٹاپ کے لوگوں جو وہاں رہتے تھے وہ رہتے ہیں انہوں نے نماز پڑھی اسی طرح سے دوسری جو بڑی مسجد ہے مسجد فتح پوری اس کے امام مکتی مکرم نے بتایا کہ وہاں بھی اسی طرح سے دس پندرے لوگوں نے نماز پڑھی دوسرے علاقوں میں بھی جو مسجدوں میں عید کی نماز نہیں ہوئی عید گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوئی لوگوں نے گھروں پر نماز پڑھی یہ بتائیے کہ بین لوکامی برادری سے جو امداد آئی اسے ہسپتالوں تک پکچانے میں بھی تاخیر کی خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں حکومت کا کہنا ہے کہ جو بحری جہازوں سے یا تیاروں سے جو آشیات کی بھی امداد کیا رہی ہیں ان کو دوسرے سٹیٹ میں دوسری دیاستوں میں پہنچانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے سوہلی بتائیے گا کہ چار ہزار سے زیادہ بھارتی ایک دن میں کووٹ سے ہلاک ہو رہے ہیں بعض علاقوں میں ویکسین کی قلت کی وجہ سے ٹیکے لگانے کا عمل بھی روک دیا گیا ہے بظاہر حکومت کی حکمت عملی ہے کیا خاص طور پر اب جبکہ کووٹ کی نئی اقسام بھی بھارت میں سامنے آ رہی ہیں حکومت کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے جو یہ قلت پیدا ہو گئی یہ ویکسین کی اس کو دھور کیا جائے اس کے لیے دو طریقے اپنایا جا رہے ہیں پہلے جہاں پہلے اور دوسرے ڈوز کے درمیان 28 دن کا وقفہ رکھا گیا تھا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 سے 12 ہفتوں کا وقفہ رکھا جائے اور عالمی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ وقفہ بڑھایا جانا چاہیے تو ایک تو یہ کہ وقفہ بڑھایا جا رہا ہے تاکہ جو ڈوز ہو وہ دوسرے جگہوں پہ بھی استعمال ہو سکے اس کے علاوہ ویکسین کی پیداوار میں اضافہ کی بھی کوشش کی جا رہی ہے روس کی سپوٹنک ویکسین کو اجازت مل گئی ہے اس کے علاوہ اور بھی دوسری کچھ ویکسین کی اجازت دینے پر غور کیا جا رہا ہے تو حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ویکسین بنانے والے ادارے ہیں وہ زیادہ زیادہ بنائیں اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت ہمیں امداد دے تاکہ ہم اپنی جو ڈوزز ہیں روز کی جو بناتے ہیں ہم اس کو بڑھا سکیں تو یہ دو طریقے اپنایا جا رہے ہیں ایک تو یہ کہ دوسرے پہلے اور دوسری خورا کے بیچ میں وقفہ بڑھا دیا گیا ہے دوسرے یہ ہے کہ اس میں خورا کی پیداوار میں اضافہ کیا جانا ہے تو حکومت پہ جو تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ اس معاملے پر بظاہر سیاست بھی کر رہی ہے اس حوالے سے لوگوں کی کیا رائے ہیں جن سے آپ نے بات کی سیاست تو خیرہ ہر چیز میں داخل ہے سیاستی مبسرین کا یہی کہنا ہے کہ ہر چیز میں سیاست داخل ہے لیکن اس بار وزیراعظم نرندر موڈی اس معاملے میں قدرے ناکام ثابت ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ایک ہندوستان کو سیلف ریلائنٹ خود انحصار بنانے کی مہم جو شروع کیتی اس کو دھچکہ لگا ہے اور دوسرے یہ کوویڈ کی صورتحال نے اور جس طرح سے آکسیجن اور دواؤں کی کمی جیسے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں اس کے وجہ سے ان کی اپنی ساتھ کو بھی دھچکہ لگا ہے تو یہ حکومت کے لیے بہت ہی ایک نقصاندے چیز ہے لیکن اس کے بوجود حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے طور پر پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہم ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے کوئی لاپروائی نہیں ہے حالانکہ اپوزیشن جماعتوں نے انظام لگا ہے کہ حکومت کی لاپروائی کوئی سے معاملہ اتنا خراب ہوا ہے سوہیل انجم دہلی سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ